دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو اڈیشنل رافیل فائٹر ایک کرافٹ کی ڈیل کو لے کر ایک نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی نربہ کروس مسائل کا جو ٹیسٹ فیل ہوا تھا اس کو لے کر بھی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے جس میں پہلی بار یہ جانکاری دی گئی ہے کہ اس مسائل کا ٹیسٹ کیوں فیل ہوا تھا تو چلیئے ان دونوں خبروں کے بارے میں جانتے ہیں تو چلیئے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رافیل فائٹر ایک کرافٹ کی ڈیلیوریس انڈینیر فورس کو شروع ہو گئی ہیں اور ہمیں پہلے پانچ رافیل فائٹر ایک کرافٹ مل چکے ہیں اور اس کے بعد ہمیں دھیرے دھیرے باقی کے ایک کرافٹ کی ڈیلیوریس بھی ہو جائیں گی لیکن اتنے رافیل ایک کرافٹ ایک ٹو فرنٹ وار کے لیے کافی نہیں ہوں گے یہی کارنہ ہے کہ انڈینیر فورس چیف نے موڈی گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ انہیں ایک سو چودہ فائٹر ایک کرافٹ کی ضرورت ہے اور ان فائٹر ایک کرافٹ کی پروکورمنٹ کو فاسٹ ٹریک کیا جائے ان ایک سو چودہ فائٹر جیٹ کے نئے ٹینڈر کا نام MRFA رکھا گیا ہے اس ٹینڈر میں میکن انڈیا کے تحت ان سبھی فائٹر ایک کرافٹ کو منفیکچر کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی انڈینیر فورس اگلے دس سے پندرہ سالوں میں 83 تجس مارک ون ایک فائٹر ایک کرافٹ اور دو سو کے قریب تجس مارک ٹو ایک کرافٹ کو اپنی فلیٹ میں انڈکٹ کرے گی اس کے ساتھ ہی فرنچ گورنمنٹ نے ابھی موڈی گورنمنٹ کو ایسی آفر دی ہے کہ وہ 36 رافیل فائٹر ایک کرافٹ انڈیا کو بیچیں گے جو کی پہلے کی ڈیل والے پرائز کے اوپر ہی بیچے جائیں گے لیکن ان میں زیادہ انڈیا سپیسیفک انہینسمنٹ کی جائیں گی اور ان کی ڈیلیوریز 2024 کے بعد شروع کر دی جائیں گی انڈینیر فورس بھی یہی چاہتی ہے کہ ایڈیشنل لسولٹ رافیل ایک کرافٹ ہی کھریدے جائیں ایسی نیوز آئی ہے کہ انڈینیر فورس گورنمنٹ کو یہ کہہ رہی ہے کہ جو نئے ایک کرافٹ کھریدے جائیں وہ ایڈیشنل رافیل ایک کرافٹ ہی کھریدے جائیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک اور طرح کا فائٹر ایک کرافٹ انڈکٹ کر لیا جاتا ہے تو اس سے انڈینیر فورس کے پاس الگ الگ کمپنیس دوارہ بنائیں گے فائٹر جیٹس ہو جائیں گے جس سے انڈینیر فورس کو ان الگ الگ کمپنیس دوارہ اور الگ دیشوں دوارہ بنائیں گے فائٹر ایک کرافٹ کو مینٹین کرنے میں بہت مشکل آئے گی اور اس کے ساتھ ہی اگر ایک نئے ٹینڈر کے لیے ریکویسٹ فور پرپوزل جاری کیا جاتا ہے اور ایک بار پھر سے ٹیکنیکل ٹرائلز کیے جاتے ہیں تو ان سب ہی میں تین سال کا وقت لگ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جب ان ایک سو چودہ فائٹر جیٹ کی ڈیل کو لے کر نگوشیشنز چلیں گی تو اس میں بھی کافی وقت لگ جائے گا اور اس کے بعد اگلے تین سے چار سال کے بعد ہی ان فائٹر ایک کرافٹ کی لوکل پرڈکشن لائن بھارت میں اسٹیبلش کی جا سکے گی اور جو ان فائٹر ایک کرافٹ کا پہلا بیچ ہوگا وہ بھی ہمارے دیش میں پروڈیوس ہونے میں کافی سمیں لگ جائے گا ایسی جانکاری ایک سینئر رینگڈ انڈین ایئر فورس آفیسر نے ایک نیوز ایجنسی کو دی ہے اس کے ساتھ ہی ایک انڈسٹریل آبزرور نے ایسی جانکاری دی ہے کہ انڈین ایر فورس ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایسی ڈیل کو لے کر نگوشیٹ کر رہی ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ پہلے اٹھارہ سے لے کر شتیس رافعال ایک کرافٹ کے لیے کلیر آرڈرز دے دیے جائیں جو کی فرانس میں بنائے جائیں اور جو باقی کے ایک کرافٹ ہوں وہ فل ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے انڈر ہمارے دیش میں ہی بنائے جائیں اسی انڈسٹریل آبزرور نے ایک اکھبار کو جانکاری دیتے ہو یہ بھی بتایا ہے کہ موڈی گورنمنٹ ایسا پلان کر رہی ہے جو ڈسولٹ ریلائنس ایرو سپیس لیمٹڈ کمپنی تیار کی گئی تھی جس میں 51% مجورٹی شیر انیل امبانی کی ریلائنس کمپنی کے پاس تھا اور 49% شیر ڈسولٹ ایوییشن کے پاس تھا اس میں ایک الگ میجر ایرو سپیس کمپنی کو سٹیک لینے کی منجوری دے دی جائے ایچی ایل اور امہندرہ ایرو سپیس ایسی کچھ کمپنیز ہیں جو کی اس کمپنی میں پارٹنر بننا جائیں گی اور جو اس کمپنی میں مل کر رافیل فائٹر ایک کرافٹ کو بھارت میں منفیکچر کریں گی اس کے ساتھ ہی حال ہی میں موڈی گورنمنٹ نے منڈیٹری آفسیٹ کلاؤس کو بھی ہٹا دیا ہے جس کے ساتھ اس دیل کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی اور کسی بھی ویپن سسٹم کو خریدنے کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی دوزر بائیس تک ایک ڈیل اناؤنس ہو سکتی ہے اگر انڈینیر فورس گورنمنٹ اور سبھی سٹیک ہولڈرز جیسے کی ایچی ایل اور ڈسولٹ ایوییشن ٹیکنالوجی ٹرانسپور کو لے کر سہمتی جتا لیتے ہیں اور باقی سبھی ایشیوز کو کلیر کر لیتے ہیں ابھی تک بہت سارے ڈیفینس ایکسپرٹس نے ایسا پرڈکٹ کیا ہے کہ جو نئی ڈیل ہوگی وہ ایک گورنمنٹ گورنمنٹ ڈیل ہوگی اور اس کے ساتھ ہی انہی ایک سو چودہ فائٹر جیٹس میں ٹوینٹی فائٹر ایک کرافٹ نیوی کریئر بھی کھریدے جائیں گے اس کے ساتھ ہی نربھے مسائل میں جو ایشیوز آئے تھے ان کو بھی جنٹیفائی کر لیا گیا ہے اور ابھی ایک نیکس ٹیسٹ بہت جلدی ہونے والا ہے جو نربھے کروس مسائل کریش ہو گئی تھی اس کو ریکاور کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد اس پروگرام ٹیم نے اس مسائل کو ایکزیمن کیا ہے اور اس میں جو پرابلم آئی تھی اس کا پتہ لگا لیا ہے جب یہ مسائل ٹیسٹ فائر کی گئی تھی تو یہ لانچ ہونے کے آٹھ منٹوں کے بعد ہی کریش ہو گئی تھی لیکن ابھی ایسا پتہ چلا ہے کہ جو اس میں پرابلم آئی وہ ایک شوٹی پرابلم تھی اور کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے اس مسائل کو لیمٹڈ نمبرز میں پہلے ہی ڈکٹ کر لیا گیا ہے لیکن ابھی اس میں ایک رشیان انجن کا استعمال کیا جاتا ہے اس ٹیسٹ میں اس مسائل کے ساتھ ایک انڈریجنس سمال ٹربو فین انجن کا استعمال کیا جانا تھا یہ انجن گینسٹر بائن سرچ اسٹیبلشمنٹ جی ٹی آری دوارہ بنائے گیا تھا ایسی رپورٹ دی گئی تھی کہ جو اس میں بھارتی انجن کا استعمال کیا گیا تھا اس کے کارن یہ ٹیسٹ فیل ہوا ہے لیکن ایسا پتہ چلا ہے کہ جو اس میں پرابلم آئی تھی وہ اس کے بوسٹر کی طرف سے آئی تھی جب یہ مسائل ٹیسٹ فائر کی گئی تھی تو اس کا بوسٹر اس مسائل سے الگ نہیں ہو پایا تھا جس کے کارن یہ مسائل کریش ہو گئی اور سمندر میں گر گئی نربہ پروگرام ٹیم کا کہنا ہے کہ اگلا مسائل ٹرائل اگلے دو سے تین مہینوں میں ہو جائے گا اور اگر انہیں پہلے اپروور مل جاتا ہے تو وہ اگلے 4 to 6 ویکس میں اس مسائل کی ٹیسٹ فائرنگ کر دیں گے اور جو دی آڈیو کی منجمنٹ ہے وہ اس ریپورٹ کو لے کر پوری طرح سیٹیسفائیڈ ہے اس مسائل کے ابھی دو سے تین اور ٹرائلز کیے جائیں گے جس کے بعد اس مسائل کی فل سکیل پرڈکشن کو شروع کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ایسی نیوز ہے کہ دی آڈیو نے ناغ مسائل کے فائنل یوزر ٹرائل کو سکسیسفل کمپلیٹ کر لیا ہے یہ ٹیسٹ پوری طرح سکسیسفل رہا ہے ناغ ہماری دیش کی تھرڈ جنریشن اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل ہے جیسے کی پوکھرن ڈیزرٹ میں ٹیسٹ کیا گیا ہے یہ اس کا فائنل یوزر ٹرائل تھا اس کے بعد اب یہ مسائل ڈیپلائیمنٹ کے لیے تیار ہے اور اسے سٹیٹیجکلی سینسٹیو سیکٹرز میں ڈیپلائی کیا جائے گا اس مسائل کو دیفنس سرچ اینڈ ڈیویلمنٹ اورگنیزیشن ڈی آڈیو نے ڈیویلپ کیا ہے اور یہ دشمن کے مئبود بختر بند ٹینکس کو بھی تباہ کر سکتی ہے اور یہ ڈے اور نائٹ دونوں کنڈیشنس میں کام کر سکتی ہے اس مسائل میں فائر اینڈ فورگیٹ اور ٹاپ اٹیک کیابلٹیز ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں پیسیو ہومنگ گائیڈنس ہے اس کی مدد سے یہ دشمن کے سبھی مین بیڈل ٹینکس کو تباہ کر سکتی ہے چاہے کہ ان میں کمپوزٹ آرمر ہو جہاں ان میں ریاکٹیو آرمر ہو ڈی آڈیو نے ایسا کہا ہے کہ یہ اس مسائل کا فائنل یوزر ٹرائل تھا اس ٹیسٹ میں اس مسائل کو ایک ایکچول وار ہیڈ کے ساتھ ٹیسٹ کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک ایکچول ٹینک ٹارگٹ رکھا گیا تھا یعنی کہ اس ٹیسٹ میں اس مسائل کا ٹارگٹ ایک اصلی ٹینک تھا جو کی ایک ڈیزیگنیٹڈ رینج کی اوپر رکھا گیا تھا اور اس مسائل نے اس ٹینک کو سکسیسفل ہٹ کیا ہے اس مسائل کو ناغ مسائل کیریئر نامیکا سے فائر کیا گیا تھا اور اس نے پوری طرح ایکوریٹلی اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کیا تھا اس فائنل یوزر ٹرائل کے بعد اب یہ مسائل اپنے پرڈکشن فیز میں انٹر ہو جائے گی اس مسائل کو بھات دائنیمکس لیمٹیڈ پرڈیوز کرے گا اور وہیں جو آرڈنس فیکٹری میدک ہوگی وہ نامیکا کو پرڈیوز کرے گی اس کے بعد اب اس مسائل کو لڈاک سیکٹر میں ڈپلائی کیا جا سکے گا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی